بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتائیں کہ اس کے لئے ٹوٹل اسامیوں کی تعداد کتنی ہے اس کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلیت تجربہ اور آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور آپ کو پاکستان کے قصص علاہ میں تائینات کیا جائے گا اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو کو پورا واج کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے پاکستان رینجرز پنجاب میں امیدواروں کے لئے بڑی شاندار نوکریوں کی اناؤنسمنٹ کی ہے جن میں امیدوار مختلف شعبہ جات کے لئے اپلائی کر سکیں گے پاکستان رینجر پنجاب میں برتی کے جو مختلف سکیلز ہیں ان میں پاکستانی امیدوار اپلائی کر سکیں گے پاکستان رینجر پنجاب غازی روڈ لاہور میں بطور نائب خطیب لیڈی رینجرز پاہی جنرل ڈیوٹی باورچی خاکروب اور دیگر مختلف ٹریڈز کے لئے امیدواران درخواستیں دے سکیں گے جن کی تقرری صوبائی کوٹے کی بنیاد پر کی جائے گی آج کس اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سی سامی ہے اس میں آپ کو پیسکیل کتنا دیا جائے گا آپ کو مہانہ تنخواہ کتنی جائے گی اور اس کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلی تجربہ اور آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے سب سے پہلی اسامی جو ہے وہ نائب خطیب کی ہے جس کا بی پی اس پیسکیل گیارہ ہیں نائب خطیب کے لئے آپ کو جو سہولیہ دی جائیں گی وہ پیسکیلز بشمول آپ کو راشن الاؤنس اور دیگر میراج جو ہے وہ منظور شدہ وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کو دی جائیں گی دوسرے نمبر پر جو سامی ہے وہ لیڈی رینجر سپاہی جنرل ڈیوٹی کی ہے جس کا بی پی اس پیسکیل پانچ ہے اس میں جو آپ کو سہولیہ دی جائیں گی پیسکیلز بشمول راشن الاؤنس اور دیگر میراج جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کو دی جائیں گی تیسرے نمبر پر جو سامی ہے وہ بورچی کی ہے جس کا بی پی اس پیسکیل پانچ ہے بورچی کے لئے آپ کو جو سہولیہ دی جائیں گی وہ پیسکیل بشمول راشل الاؤنس اور دیگر میرات وفاقی حکومت کی طرف سے دی جائیں گی چوتھے نمبر پار جو سامی ہے وہ خاکروب کی ہے بوٹ میکر کی ہے واشر مین کی ہے ٹیلر کی ہے پلمبر کی ہے کارپینٹر کی ہے اور پینٹر کی ہے دیگر مختلف ٹریڈز کی ہے جن میں امیدوار اپلائی کر سکیں گے اس میں آپ کو بی پی ایس ایک کا سکیل دیا جائے گا اس میں جو آپ کو میرات اور جو سہولیہ دی جائیں گی وہ آپ کو پی سکیل کے مطابق آپ کو راشل الاؤنس اور دیگر میرات وفاقی حکومت کی طرف سے دی جائیں گی برتی جو ہے وہ سوپہی کوٹے کی بنیاد پر کی جائیں گی میرٹ کے لیے جو کوٹہ رکھا گیا ہے وہ ساتھ شریعہ پانچ فیصد ہے پنجاب بشمول فیڈرل ایریا اسلام آباد کے لیے کوٹہ جو ہے وہ پچاس فیصد ہے سندھ شہری والوں کے لیے جو کوٹہ ہے وہ ساتھ شریعہ چھے ہیں سندھ جہاد والوں کے لیے جو کوٹہ ہے وہ گیرہ شریعہ چار ہے خیبر پختونخواہ والوں کے لیے جو کوٹہ ہے وہ گیرہ شریعہ پانچ ہے بلوچستان کے لیے جو کوٹہ ہے وہ چھے فیصد ہے خیبر پختونخواہ میں نئے شامل ہونے والے ازلات جیسا کہ سابقہ فٹہ ہے ان کے لیے تین فیصد ہے گلگت بلتستان کے لیے ایک فیصد ہے ازاد جمہور کشمیر کے لیے جو ہے وہ دو فیصد رکھا گیا ہے جن میں امیدوار اپلائی کر سکیں گے پاکستان رینجر میں برتی کا میار درجہ زہل ہے تلیمی قابلیت کی بات کریں تو نائب خطیب کے لیے آپ کے پاس جو تلیمی قابلیت ہونی چاہیے آپ نے ایف اے پاس کیا ہے ایچ ای سی مندور شدہ یونیورسٹی سے یا کسی ادارے سے اور شہادت العالمیہ فی العلوم الارابیہ والسلامیہ سے آپ سنت یافتہ ہیں تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے لیڈی رینجر سپاہی جنرل ڈیوٹی کے لیے آپ کے پاس جو تلیمی قابلیت ہونی چاہیے آپ میڈل پاس ہیں زیادہ تلیم رکھتی ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی بورجی کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ میڈل پاس ہیں کھانا پکانے میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکیں گے خاکروب، بوٹ میکر، واشر مین، ٹیلر، پلمبر، کارپینٹر اور پینٹر اور دیگر مختلف ٹریڈ کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت صرف آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ ان مختلف ٹریڈ کے لیے اپلائی کر سکیں گے جسمانی میار کی بات کریں تو عمر آپ کی کم از کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال تک ہونی چاہیے عمر میں گورنمنٹ کی طرف سے دی گی پانچ سالہ رائیت بھی شامل ہے جو کہ پاکستان رینجر کی طرف سے بہت بڑی کاوش ہے وزن کی بات کریں تو ایک سو اکیس پاؤنڈ کم از کم طبی قرون کے مطابق اور زیادہ قابلے قبول نہیں ہوگا چھاتے کی بات کریں تو آپ کی چھاتی جو ہے وہ تیتیس انچ تک ہونی چاہیے پھلاو کے ساتھ ڈیڑھ انچ تک ہونی چاہیے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے باورچی کے لیے کم از کم پانچ فٹ چینج تک ہونا چاہیے باورچی کے لیے کم از کم پانچ فٹ چینج تک ہونا چاہیے خاک روب اور دیگر مختلف ٹریڈز کے لیے آپ کا جو کہتا ہے وہ پانچ فٹ تین انچ تک ہونا چاہیے تو آپ انہیں سامیوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے جسمانی میار براہے لیڈی رینجر سپاہی جنرل ڈیوٹی کے لیے آپ کی جو عمر ہے وہ کم از کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال تک ہونی چاہیے امبر میں گورنمنٹ کی طرف سے دیگی پانچ سال کی رایت بھی اس میں شامل ہے وزن آپ کا ایک سو اکیس پاؤنڈ کم از کم تیبی قانون کے مطابق زیادہ قابلے قبول نہ ہوگا قد آپ کا کم از کم پانچ فٹ چینج تک ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کے طریقہ کار کی جو کہ مین پوائنٹ ہے لیڈی رینجرز پاہی جنرل ڈیوٹی کے لیے اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے خواہش مند خواتین امیدواران اپنے کاغذات بیما دو عدد ڈاک لفافے جس پر امیدوار کا مکمل پتہ درج ہو ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز پنجاب لاہور میں آپ نے طریقہ جو ہے وہ نو سے گیارہ جنوری دوہزار تیس کو بزریا خود آپ نے جا کر جمع کروانے ہیں خود آپ نے تشریف لے جانا ہے اپلائی کرنے کے لیے ورچی خاکروب اور دیگر مختلف ٹریڈز کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خواہش مند مرد امیدواران جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ درج بالا میار پر پورا اترتے ہوں تو آپ نے فوٹو سٹیٹ کاغذات کے ہمراہ دو عدد ڈاک لفافوں جن پر امیدوار کے گھر کا مکمل پتہ فون نمبر اور اسامی کا نام درج ہو آپ نے پاکستان رینجرز پنجاب لاہور کینٹ پوسٹ باکس نمبر ہے 6080 یعنی 6080 پر آپ نے مورخہ 35 دسمبر 2022 تک برائے ریجسٹریشن مشروط خالی سامیہ بجوانی ہے مقررہ طریقے بعد ملنے والی درخواستوں پر عمل درامل نہیں کیا جائے گا شہریت آپ کی پاکستانی ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں طریقہ انتخاب کی سب سے پہلے آپ کا تفصیلی تیبی معاینہ لیا جائے گا پھر آپ کا جسمانی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا ٹریڈ ٹیسٹ لیا جائے گا پھر آپ کا انٹرویو اور فائنل سیلیکشن ہوگی رینجرز میں برتی میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے فائنل سیلیکشن کا اختیار ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب کو ہے لہٰذا اس سلسلے میں کسی رینجرز ملازم یا کسی سیول شخص سے رابطہ نہ کیا جائے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا یہ تمام اسامیے لیفٹینٹ کرنرل افیسر ریکارڈ برائے ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجر پنجاب کے انٹر کام کریں گی جن کا کانٹیکٹ نمبر ہے 042-9922-0037 پر رابطہ کر کے آپ مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہ مکمل طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا کہ امید واران کس طرح پاکستان رینجرز پنجاب لاہور میں اپنے مطلقہ شعبہ جات کا انتخاب کر سکیں گے جن میں آپ نائب خطیب لیڈی رینجرز خاکرو بوٹ میکر واشر مین ٹیلر پلمبر کارپینٹر پینٹ اور دیگر مختلف ٹریڈز کے لئے اپلائی کر سکیں گے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کو اس کا لنک فارورڈ کریں